یہ کہانی ہے چڑیل کی پریم کی یا پندرہ بیس سال پہلے کی کہانی ہے کسی نے ہمیں بھیجی ہے ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہم آپ کے کہانی لوگوں کو پسند آتی ہے تو ہم آپ کو ایک گپ بھیجیں گے کہانی سنا اور گپ پاؤ اور کہانی سنو بھی سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا سچی گھٹنا کتنی سچی ہوتی ہے اور کتنی جھوٹی ہوتی ہے یا کہانی ہے بینود نام کے لیے سکس کی وینود اپنے گاؤں میں کافی ہٹھا کٹھا اور مجگوط جوان تھا پرنتو وہ سونے کے لیے اپنے باگیچے میں جایا کرتا تھا گھر پر نہیں سوتا تھا کیونکہ اس کی سادھی ابھی نہیں ہوئی تھی کہانی میں یہی لکھا ہوئی اس کی سادھی نہیں ہوئی تھی وہ سونے کے لیے اپنے باگیچے میں جایا کرتا تھا باگیچے میں سونے کے بعد وہ نت سویرے اپنے گھر آ جایا کرتا تھا ایک رات وہ باگیچے میں سو رہا تھا تب ہی راتری کے سمیں اسے کچھ خروڑہٹ کی آواز سنائے دی جب وہاں آنکھ کھل کر دیکھا تو سامنے کوئی استری اس کی طرف آتے ہوئی دکھائی تھی وہ استری کو اپنے نظروں سے دیکھنے لگا استری بہت ہی خوبصورت تھی جب اس کے پاس آئی تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو اس نے کہا میں گاؤں میں ہوں میرا کھر بھٹک گیا بھٹکتے بھٹکتے یہاں پہنچ گئی تو اس نے گاؤں کا راستہ بتلا دیا کہ گاؤں اسی طرف جاتا ہے آپ وہاں چلے جائیں وہاں رات بیٹھ گئی دوسری رات ہوئی دوسری رات بھی وہاں رات ہوئی آ کے کھری ہو گئی اس بار اس نے کہا کہ میں آپ سے پریم کرنے لگی مجھے آپ کا شریعت پسند آ گیا میں بہت دنوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں وہ بولا کہ میں آپ سے پریم نہیں کر سکتا پر وہ عورت جد پڑ اڑی رہی کیسیز دیسے رات چل گئی بات چل گئی دوسری رات ہوئی وہ عورت واپس آئی پرنتو اس رات بینود کو کچھ پتا نہیں چلا پھر دوسری رات ہوئی بینود کو احساس ہوا کوئی اس کے ساتھ سو رہا ہے اس نے اپنے آنکھیں کھڑی دیکھا بغل میں وہی اسٹری سو رہی ہے اس کے ساتھ تب اس نے اس اسٹری کو جگایا اور کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی اس نے کہا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی میں آپ کے ساتھ جنا چاہتی ہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں بینود سمجھ گیا کچھ گڑبر ہے کتنی رات کوئی اسٹری یہاں کیسے آ جاتی ہے اور میں نے تو کبھی اسے گھاؤں میں دیکھا تک نہیں تو اسٹری ہے کس کی اور کہاں سے آ جاتی ہے پرنتو یہ چوب چاپ کسی کو بتا نہیں سکتا سمیں بیتھا گیا وینود کا سریر کمجور ہوتے چلا گیا وہ بیمار رہنے لگا پر وہ کسی کو یہ بات بتا نہیں سکتا تھا ایک دین وہ میلے میں گھومنے کے لیے گیا پان کھانے کی عادت تھی پان لی کھایا اور اس نے پنواری سے کہہ دی ایک پان اور لگا کے ہمارے دیے رکھ دو میں راتری میں سونے کے سمیں کھاؤں گا پان اس نے اپنے جیم میں رکھ لی پڑیا باندھ کر راتری میں سونے آیا لیکن راتری میں ایسی کوئی گھٹنا گھٹی نہیں بینود کے ساتھ دوسرے دن بینود اچھا بہت خوش حال تھا سریر بھی ٹھیک لگ رہا تھا تندرست جیسا اس نے سوچا ایسی کونسی گھٹنا گھٹی پان میں ایسی کونسی اجوپا سکتی تھی جس نے مجھے رات میں ان سب چیزوں سے بچا لی سوچنے لگا دوسرے دن وہ پان لے کر فرس ہو گیا اس تری آئی اسے جگانے لگی وہ جاک کر اٹھ بیٹھا اس تری نے کہا کہ تمہارے جیم میں جو پان ہے پان اٹھا کر تم باہر پھیک دو اس نے انکار کر دیا پان پھیکنے سے میں پان نہیں پھیک ہوں اس تری رونے لگی بینکھنے لگی پرنت وہ پان نہ پھیک اس تری چلی گئی اسے حساس ہوا پان میں کوئی تو جادو بھی سکتی ہے اس نے پان کو نکالا اور پوری کھول کر دیکھنے لگا جب پوریا کھولی پان کی تو دیکھتا ہے کہ اس میں ہنمان جی کی تصویر بنی تھی اس پوریا میں اور اس پر کچھ منتر جیسا لکھا ہوا تھا ہنمان جی کا وہ کسی پیپر کا کٹا ہوا ٹکرا تھا جس میں ہنمان چلیسہ اور مان منتر لکھا ہوا تھا وہ بینوز سمجھ گیا کہ ہنمان جی کی کرپا سے آج بچ گیا اس نے ہنمان جی کی پوجا شروع کر دی اور اپنے سر کے نیچے ہنمان چلیسہ لے کر سونا پر آدم بکڑ دیا اس دن سے کبھی بھی اس کے ساتھ ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹی اور وہ خوشی خوشی اپنی جیور بیتانے لگا میری کہانی کیسے لگی آپ کو آپ جرور کومنٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ کے پاس کوئی کہانی ہے تو آپ کوئی بھیجیں ہم اس کہانی کو لوگوں کو سنائیں گے اگر آپ کے کہانی لوگوں کو پسند آتی ہے تو وہ آپ پر کومنٹ کریں گے لائک کریں گے اور ہم آپ کو ایک گفت توفے کے طور پر دیں گے تب تک کے لیے کہانی سنیے چینل کو لائک کریے سسکرائب کریے چلتے ہیں